کہ آپ کے والد محترم کی حکومت جس سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں صرف ہمیں کیا جتنے بھی لوگ جو کہ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں جو کہ عوام کی رائے پہ ووٹ پہ بلیو کرتے ہیں انہیں بڑی امیدیں تھیں تو انہیں وقت سے پہلے گھر کیوں جانا پڑا تھا سب وہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس اس دور کے جو حالات تھے اور میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے لوگ شاید اس حالات سے واقف ہیں بھی اور نہیں بھی وہ مرحوم ممتاز حسین راٹھور صاحب کی جو نائنٹی کی پاکستان پیلس پارٹی کی حکومت تھی وہ بڑی ایک مختلف حکومت تھی اور لوگ اسے آج بھی یاد کرتے ہیں کہ جب وزیراعظم حوث کے دروازے کھلے ہوا کرتے تھے ہر ساحل کی رسائی وزیراعظم کے بیڈروم تک تھی کوئی ریڈ ٹیپ نہیں تھا لوگوں کا کام کاج اور جس طرح کی ممتاز راٹھور صاحب مرحوم کا مزاج تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پانچ سال کی حکومت اگر رہ جاتی تو شاید پاکستان پیلس پارٹی کی حکومت بار بار آتی لیکن اس وقت کے جو سیاسی حالات اور جو محروقات تھے وہ اس قسم کے تھے کہ پاکستان میں محترمہ کی حکومت جا چکی تھی اور ایک جو اس وقت کا سیاسی مزاج اور محول تھا وہ بڑا مختلف تھا جو ہی فیڈرل کی حکومت چینج ہوئی اور ہماری حکومت کے درمیان اور وفاقی حکومت کے دوران ایک شدید تناؤ پیدا ہو گیا اور وہ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ ایک طرح سے مخلود حکومت تھی جو آزاد مسلم کانفرنس اور مختلف ایک مل جل کے بنائی گئی تھی اور بلیک میلنگ کا یہ عالم تھا کہ مرہوم ممتاز حسین راٹور صاحب کی شاید آپ کو وہ بات یاد ہو کہ ہمارے کچھ ہے میلنے سائیبان جب اپلیکیشنز لے کر آتے تھے تو وہ ہاتھ رکھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ راٹور صاحب آپ اس پہ سائن کر دیں بلیک سگنیچر کر دیں جب وہ ان سے کہتے تھے کہ یہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں تحریر پڑھ لوں تو وہ کہتے تھے کہ راٹور صاحب اتنے ملے جو ہے نا وہ میرے ہاتھ میں اور یہ میرے ساتھ ہیں تو اس طرح کی بلیک میلنگ تھی اچھا آپ یہ بھی بات بھی سمجھ لیجئے کہ بظاہر آج بھی سیاست کے اندر راٹور ممتاز راٹور صاحب کے اس عمل کو کچھ لوگ غلطی تصور کرتے ہیں لیکن میں آپ سے صرف یہ پوچھنا اور کہنا چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا چپڑاسی سے لے کر ایک بڑے افسر تک کیا کوئی شخص اپنی ملازمت کو بھی کسی صورت میں چھوڑ سکتا ہے ایک شخص جو وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہو اگر وہ چاہتے تو لیٹ کر بلیک میل ہو کر پانچ سال تک یہ حکومت چلا سکتے تھے لیکن راٹور صاحب آپ بھی ذہرہ کی عدوی عدمی ہیں میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں فالو کرتا ہوں میں آپ کو وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات درست بات تو لیٹور صاحب نے بلیک میل ہونے کے بجائے وہ اسمبلی توڑ دی اور میرے خیال میں اس سے بڑا قدم اس سے پہلے نہ کسی نے اٹھایا نہ آج کو اٹھانے کی جورت کر سکتا ہے نہ اٹھائے گا